جیسے اور اگر پانچویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز بنا محفظ ناموس رسالت بنا شہید عاظم بنا تو وہ بھی حضور کی وجہ سے بنا اور ویڈ جیبے بیٹھنے والے بابا جی اگر وہ وقت کے مجدد بنے قاسم عشق مصطفیٰ بنے امیر و مجاہدین بنے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے بنے آج اگر کعبہ ہے تو وہ بھی حضور کا صدقہ آج اگر مدینہ ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے اور ہمارے تو امام نے یا کلم توڑ دیا ہوتے کہاں خلیلوں بنا کاموں بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی حضور جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پر دے چکے اور عفض جان تو جان فروزہ حرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنے بشر کی یہاں ویسے نا بات عالی حضرت نے بڑا ویسے یہاں نکتہ اٹھا ہے بتاؤ جی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا احضر مطلب کیا ہے کہ زنانیاں نے اورتاں نے انگلے میں کٹیاں کس طرح حسن یوسف پہ جب نظر پڑی تاب نہ لاسکی نظر پڑی ارادتاں نہیں ارادتاں نہیں بے سافتہ طور پہ اس طرح وہ فروٹ کٹ رہی ہے سنٹ وہی چھوڑی جونسی ہے وہ انگلیوں پہ حسن یوسف پہ کٹی عورتوں کی انگلیاں عالی حضرت فرمان دے نے لیکن جدو گال آئی حسن مصطفیٰ کی تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب کہن دے نے جدو گال آئی نے حضور کی تیفیر قیامت تک حضور کے نام بحضور کے غلام اپنی گردنیں کٹوانا اپنے لئے سعادت و بیسے فخر سمجھتے رہیں گے اور ارادی طور پر جان بوجھ کے کٹوان دے یا رسول اللہ تو آڑی حضرت دیگالہ ہے میری گردن حاضر ہے یا رسول اللہ تو آڑی ختم نبوت دیگالہ ہے یا رسول اللہ اسی حاضر ہے اور برر پھر بھی حضور کے نام پر جان دینا یہ کوئی تجب والی بات نہیں ہے کوئی تجب والی بات ہے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا حضور کے نام پر جان دے دی حضور اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے لئے جان کا نظرانہ دینا ہاں یہ کرتے تو وہی ہیں نا جن کو رب یہ منصب دے شہادت کا جان پیئے اور یہ بڑے نصیب کی باتیں ہر بندہ نہیں دے سکتا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن یہ تجب کی بات نہیں ہے تجب کی بات اگلی ہے جو آلہ حضرت نے یہاں فرمائی کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اب یہاں تین چیزیں ہیں مولا علی کا ذکر ہے آقا و مولا حضور اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی نیند مبارک کا ذکر ہے اور تیسری وہ رب کی نماز ہے تین چیزیں جان دے دینا وہ تو سمجھ آگی لیکن جہان کے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اب بتا جی کون مولا علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں ان کا شہر علی اس کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان دیا ایسا حفظہ دیا ایسی دین کی برکتیں دی ایسی قرآن کا نور سینے میں ڈالا کہ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے دائیں پا رکاب میں ڈالا ابھی بائیں رکھا نہیں گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے ان دو تین سیکنڈ کے اندر پورا قرآن مجید تلاوت فرما دیا کرتے تھے کون مولا علی کہ جو اتنے بڑے خود نمازی ہیں کہ خود اتنے بڑے نمازی ہیں کہ جنگ کے اندر آپ کے جسم کے اندر ایک تیر پر وست ہو گیا تیر اس طرح گھوڑ گیا تو اس وقت آپریشن ٹھیٹرز کہ اے جناب ایک ڈاٹری نظام تے ہوندہ کوئی نہیں سا نا سنشو نالا تو وہ جب طبیب آیا اس کیا جی وہ تیر اس طرح بازو کے اندر پر وست ہے تو اس نے یوں پکڑا کھیسنے لگا تو باہر نہ نکلا ہیدر قرار ہیں اتنا سخت جسم سی آپ اس دو اعت پائے نا تیر چھکیا تیر باہر نہ نکلا عرض کرنے لگا جناب اگر آپ درخت یا کسی ستون بغیرہ کے ساتھ اس طرح اپنا جسم اس طرح کر لیں تو میں نال ایک دو بندے اور لے کے آنا تو فید جناب ہم سارے مل کے نہ وہ تیر کھینچ لیں گے نکال لیں گے تو آپ مسکرائے آپ نے فرمایا یارہ اتنے زور لاندی جتن کرنی کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا میں ابھی اللہ حکمہ کر کے نماز نیت لیتا ہوں تم میرا تیر نکال دینا صحابہ کہتے ہیں حیدر قرار نے نماز شروع کی ابھی شروع کی تھی حالت قیام میں ہے اس طرح تو اس طبیب نے اس طرح تیر پکڑیا تو تیر جسم سے ایسے نکلا جیسے مکھن کے اندر سے بال نکلتا ہے ایسے نمازی ہیں اور کیسے نمازی ہیں حضرت حیدر قرار علی و مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کہ اتنے بڑے نمازی زہری گلہ پہ وہ نمازی ہوئے گا در پتہ نمازاں پڑے گا ایسے نمازی کہ پھر انہوں نے سید و شہدہ امام حسین کو کیسے نماز کہی کہ کربلا کا سرہ ہے اوپر جناب سورج گرمی پھینک رہے نیچے سے بھی جناب تبش نکر ہی ہے سرہ کا ایک کربلا کا رضرہ آج اہلِ بیتِ اتھار کے خون سے رنگین ہیں پوری حضور کی آل کٹوا دی امام حسین نے لیکن اثر کی نماز اثر کا سجدہ قضاء نہیں ہونے دیا اب سر سجدے میں ہے اثر کی نماز کی عدائی کی ہے اس دوران آپ کا سر جون سے آپ کو شہید کیا گیا بتاؤ جی امام حسین ہے وہ اثر کی نماز کزانہ ہونے دیں حضور کی پوری آل کو کٹوا دیں پھر بھی سر سجدے میں رکھ دیں اثر کی نماز انہوں نے جانے نہ دی لیکن عجب بات کہ حیدرِ قرار نے اپنی اثر کی نماز حضور کی نیند پہ قربان کر دی کی کے نہ کی یہ تو پھر حضور کا موضوع ہے نا کہ آقا و مولا کے چشمانِ اقدس کھولِ حضورِ رام فرما دے تو حضور نے دیکھا حیدرِ قرار کے نماز تو اثر کی چلی گئی وہ تو آقا و مولا نے پھر حکم فرمایا تو پھر وہ سورج اٹھے قدم پلٹا ڈوبا سورج دوبارہ اُبرا اثر کا وقت گیا داخل ہوا حیدرِ قرار نے نماز پڑھی لیکن وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے یہ تو یہی تو سمجھانا مقصود تھا حیدرِ قرار نے قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیا کہ وہ سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جس کے اندر تازیمِ مصطفیان آؤ وہ نماز وہ عبادت خدا کی قسم عبادت نہیں ہے جس کے اندر تازیمِ مصطفیان آؤ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور مسجد نبوی شریف ہے آج میں یہی بتایا جاتا ہے نا بار بار اور بات بھی یہی ہے کہندرین جناب حرم کے اندر کعبہ میں ایک نماز پڑھیں لاکھ کا سواب ہے اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھیں تو کتنے کا سواب ہے پچاس ہزار کا لیکن اے سواب اس کو ملے گا جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیان ہوگا جو حضورﷺ کی عزت کا پیردار ہوگا جو بغیرت بندہ ہے خدا کی قسم یہ سیاستہ کی عدیث ہے وقت ہوا تو میں سناتا جاؤں گا آخر میں جو بغیرت بندہ ہے نا جس کے اندر دینی غیرت اور حمیت نہیں ہے خدا کی قسم اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی کوئی عبادت جونسی ہے وہ قبول نہیں ہوتی پوری زنگی وہ سجدوں میں گرہ رہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم حضورﷺ کا اپنا فرمان ہے سیاستہ کی عدیث ہے ایک انسان پوری زنگی وہ روزے رکھتا جائے زنگی وہ چلوں میں گزار دے روزوں میں گزار دے اگر وہ دینی غیرت اور حمیت نہیں ہے دینی طور پر اگر وہ بغیرت ہے اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے کوئی اس کا سجدہ قبول نہیں ہے کوئی اس کا پڑھنا پڑھانا قبول نہیں ہے نہ نماز میں پڑھنا پڑھانا قبول ہے یہ ساری عبادات رب کی بارگاہ میں تب ہی درجہ قبول تک پہنچے گی جب آپ کے اندر دینی غیرت اور حمیت ہوگی تو حضورﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ کا اور اس خطبے کے دوران اب مسجد نبوی شریف ہے تو ایک صحابی رسول نہ کوئی شریع عذر کے تحت کوئی کھڑے ہوئے ہو نہیں ہے اس طرح تو حضورﷺ نے اس طرح خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حضورﷺ نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں صرف آقا و مولا نے حلقا سے آپ نے فرمایا کہ بیٹھیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں تو آپ ابھی جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں نماز پڑھنے آ رہے ہیں رب کی اور کہاں یہ تو سواب تو ہے پچاس ہزار کا یہ ہمیں بھی پتہ ہے بتاؤ جی میرے آپ کے لیے جس نے بھی مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھی اس کو کتنے نمازوں کا سواب ہے پچاس ہزار لیکن جب اسی مسجد نبوی شریف میں مسلح کے اوپر آقا و مولا خود جلوہ گاروں امامت حضور کیوں صفے صحابہ کی بندیوں پھر بتاؤ کہ فیوزی برکات کتنی ہوں گی